پاکستان کی معیشت درست سمت میں ہے تحادی جماعتوں کے عراقین اسمبلی سے ملاقاتیں کریں افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں تیز افغان تالبان کا وفد ملہ عبدالغنی برادر کے قیادت میں اسلام آباد پہنچ گیا ذرائع کے مطابق افغان تالبان پاکستانی قیادت کو امریکہ کے ساتھ امن معاہدے پر عمل درامت بارے آگاہ کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی دعوت پر افغان تالبان کا وفد پاکستان کا دورہ کر رہا ہے افغان تالبان دیگر مفاہمتی اقتعامات پر بھی اعتماد ملیں گے کراچی والے رہے تیار آج پھر بارشیں ہوں گی موفلا دھار محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں مونسون کے چھتے سپیل کا دورانیا بڑھ گیا شہر میں آج سے جمعیرات تک تیز ہواں کے ساتھ بارش کا امکان ہے کل توفانی بارش ہو سکتی ہے اربن فلڈنگ کا بھی خرچہ ہے سندھ میں مدارس کو تعلیم ادھاروں کے تار پر ریجسٹرٹ کرنے کا فیصلہ وزیرعالہ مرادلی شاہ کی زیرسدارت اپیکس کمیٹی کا اجلاس سبائی وزراء کوئر کمانڈر کراچی ڈی جی رینجر سندھ سمیت دیگر حکام کی شرکر موٹرسائکلز میں ٹریکر اور سٹریٹ کرائن پر قانون سازی سے متعلق بریفنگ دی گئی سندھ کے شہریوں کے لیے خوشخبری سبائی حکومت کا کیپیٹل ویلیو ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ کیپیٹل ویلیو ٹیکس ختم ہونے سے تعمیراتی سنت کے شعبے کو فروخ ملے گا سندھ حکومت کا تعمیراتی شعبے کے لیے مراد کا بھی اعلان چالیس سنتوں کو براہ راست فائدہ ہوگا شہباز شریف فیملی گرفنس کا تحریدی حکم ناما جاری احتساب عدالت لاہور کے ایڈمنجر جواد الحسن نے گزستہ سمات کا تحریدی حکم ناما جاری کیا عدالت نے تفتیشی افسر اور ملزمان کو ستتائیس اگست کو ترب کر دیا اپوزیشن پہلے دن سے حکومت کو بلاک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں کرونا پر وزیراعظم عمران خان کی بہترین حکمت عملی کو متنازے بنانے کی کوشش کی بے بنیا دلجامات لگانے والے ترقی کے سفر کو روکنے کے در پہ ہے وزیراعظم عمران پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں نئے پاکستان میں مفاد پرس لوگوں کے مخصوص ایجنڈے کی گنچائش نہیں شعبدہ بازی کا دور گزر چکا شازشی اناثر ناکام تھے ناکام ہیں اور ناکام رہنگے نائنٹی ٹو نیوز کی کوششیں رنگ لے آئیں دربار حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے اطراف سے رکاوٹیں ہٹا دی گئیں زائرین خوشی سے جھوم اٹھے نائنٹی ٹو نیوز کو خراج تحسین زائرین کی کثیر تعداد میں محفل سمام شرکت نوافل ادا کیے قرآن خانی ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا پاک پتن میں بہشتی دروازہ محدود تعداد میں لوگوں کے لیے آج کھلے گا حامد سعید قازمی کہتے ہیں مذہبی جذبات کو مجروح کریں گے تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا حکومت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے عرص پر پابندی کی وضاحت دے مفتی فاروق القادری نے کہا بازار سیاحتی مقامات سب کچھ کھل گئے عرص سے پابندی اٹھائی جائے مساوات رکھیں بہشتی دروازہ سب کے لیے کھولا جائے بینل پارلیمانی یونین کی صادر گیبریلا کوئیس بیارن کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد چیمن سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبات لے خیال ادارہ جاتی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کھیلوں کی دنیا سے پاکستان کے لیے اچھی خبر پروفیشنل سکوش اسوسییشن نے پاکستان کو نویمبر میں بینل اقوامی چیمپینشپ کرانے کی اجازت دی ساتھ سے گیارہ نویمبر تک جاری رہنے والے ایونٹ میں کئی انٹرنیشنل سٹارز شرکت کریں گے اید گزر گئی لیکن اشائق قرنوش کی قیمتوں میں کمی نہیں آسکی سبزی اور دال کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں دکاندار بھی سرکاری نرخ نامے کے برعکس منمانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں اس حوالے سے پرائس کنٹرول کا میٹیاں گئی ہیں اتوار بازاروں میں کیا صورتحال ہے اس پر بات کرتے ہیں لاہور سے فاطمہ تزاہرہ جبکہ فیصل آباز سے شہناز محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ تزاہرہ سے پہلے جانیں گے فاطمہ بتائیے گا اتوار بازار میں اشائق قرنوش کے کیا نرخ رکھے گئے ہیں جبکل کارے بادلوں کے بعد اس بار شہر لاہور کو مہنگائی کی بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے دیا ہے اور سبزی ہویاں ڈالے ہر ایک کی چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے شہریوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ہم نے انواع اقسام کی کھانوں سے اپنے گھر کے میز کیا ہی سجانے ہیں ہم لوگ ایک سادہ سبزی سادی ڈال یہاں تک کہ سادی چٹنی بھی ہماری پہنچ سے دور ہوتی دکھائی دے رہی ہے اگر ہم لوگ پیاس کی بات کرے تو پیاس جو آج سے چند روز پہلے تیس سے پینٹس روپے میں فروخت ہو رہے تھے اب پچاس روپے میں فروخت ہو رہے ہیں آلو جو ساٹھ روپے پچاس روپے میں فروخت ہو رہے تھے اب سترہ روپے میں فروخت ہو رہے ہیں اور ادرد جو ہے اس کی قیمتوں کو تو پر ہی لگ چکے ہیں ساڑھے چار ست سے پانچ سو روپے میں ادرد فروخت کی جا رہی ہے یہاں پر کوئی صرف بس نہیں ہو جاتی دکان داروں نے دالوں کی قیمتوں میں بہت ساہتہ اضافہ کیا ہوا ہے جو دالوں کی قیمتوں میں دس سے پندرہ فیصد تک اضافہ کیا گیا ہے اجبکل کارے بادلوں کے بعد اس بار شہر لاہور کو مہنگائی کے بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے دیا ہے اور سبزی ہویاں دالے ہر ایک کی چیز کی قیمت آسمان سے باتے کری ہے شہریوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ہم نے انواو اقسام کی کھانوں سے اپنے گھر کے میز کیا ہی سجانے ہیں ہم لوگ تو ایک سادہ سبزی سادی دال یہاں تک کہ سادی چٹنی بھی ہماری پہنچ سے دور ہوتی دکھائی دے رہی ہے اگر ہم لوگ پیاس کی بات کرے تو پیاس جو آج سے چند روز پہلے تیس سے پینٹس روپے میں فروخت ہو رہے تھے اب پچاس روپے میں فروخت ہو رہے ہیں آلو جو ساٹھ روپے پچاس روپے میں فروخت ہو رہے تھے اب ستر اور اسی روپے میں فروخت ہو رہے ہیں اور ادرک جو ہے اس کی قیمتوں کو تو پر ہی لگ چکے ہیں ساڑھے چار سو سے پانچ سو روپے میں ادرک فروخت کی جا رہی ہے یہاں پر کوئی صرف بس نہیں ہو جاتی دکان داروں نے دالوں کی قیمتوں میں بہت ساہتہ اضافہ کیا ہوا ہے جو دالوں کی قیمتوں میں دس سے پندرہ فیصد تک اضافہ کیا گیا ہے دور جدید میں سنگ تراشی کا فن صرف کتبہ گری تک محدود ہو کر رہ گیا ہے اس شعبے کے ساتھ منسلک افراد بامشکل روزی روٹی کمارہے ہیں سنگ تراش کس حال میں ہے جانتے ہیں کلر سیدہ سے ساقب شبیر کے خصوصے ریپورٹ میں دور حکومت میں فن سنگ تراشی بام عروج پر تھا اس عہد کے محلات مقبروں اور باغات میں جا بجا تراشا ہوا سنگ مرمر آج بھی مائر سنگ تراشوں کی مہارت اور کاری گری کی گوائی دیتا ہے مگر وقت گزرنے کے ساتھ سنگ تراشوں کی کاری گری تخت شائی سے اتر کر قبروں اور قطبوں تک محدود ہوتی چلی جا رہی ہے قطبوں پر نقش خطاتی کے نمونوں کو ہتھوڑی سے تراش کر پتھر پر نقش کرنے والے کاری گر روزی روٹی تو کماتے ہیں مگر فن کی ناقدری پر شکوا بھی کرتے ہیں پہلے استاد کی بہت قدر تھی ابھی قدر نہیں ہے ابھی جو قطبہ کا کام کر رہے ہیں اور محنت کر کے روٹی روزی کماتے ہیں پاکستان میں ایسے بران چل رہے ہیں کہ دو ٹیم کا کھانا تین ٹیم کا کھانا پورا کھانا بڑی مشکل سے ہے لوگ یہی کہتے ہیں کہ چلو اگلے سال نیکس اگر کوئی گنجیش ہوئی تو قبر پکی کروا لیں گے بس ایک قطبہ لگا دیتے ہیں آج بھی دنیا میں فلورنس کے سنگتراشوں کا شہرہ ہے مگر دنیا کو عالمی عجوبہ دینے والے سنگتراشوں کا فن قبروں تک محدود ہوتا چلا جا رہا ہے کیمرامین عمران مشتاق کے ساتھ ساکیب شبید 92 نیوز کلر سیدان مگر دنیا میں فلورنس کے ساتھ